عزیز دوستو اسلام علیکم آجام اردو کے ایک مشہور موررخ اور سوانہ نگار علامہ شبلی نومانی کی سوانہ نگاری کے حوالے سے بات کریں گے ان کی مشہور کتابوں کا مختصر سا تعریف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے دوستو اردو میں سوانہ نگاری کا آغاز اگرچہ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا تھا مگر اردو سوانہ نگاری میں علامہ شبلی نومانی کا ایک گران قدر حصہ ضرور ہے اسلام کی عظمت رفتہ کی یاد تازہ کرنے کی خاطر انہوں نے اسلام کی مشہور شخصیات کی سوانہ نگاری کا ایک سلسلہ شروع کیا اس سلسلے کی جو پہلی کتاب ہے وہ المامون جو اٹھارہ سو استاسی اور انانوے کے درمیان کے عرصے میں لکھی گئی سوانہ نگاری کے سلسلے کی پہلی کتاب دو عصوں پر مشتمل ہے اس کتاب کے پہلے عصے میں مامون الرشید جو کہ ایک عباسی بادشاہ تھے ان کی ولادت، تعلیم و تربیت، فتوحات اور ان کی جنگوں کا احوال بیان کیا گئے ہیں جبکہ دوسرے حصے میں مامون الرشید کی صیرت اس کی شخصیت اس کے اخلاق پر روشنوی ڈالی گئی ہے کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے بڑی دیانتداری سے کام لیا جستجو، ذوک اور ان کی محنت بھی اس کتاب سے نمائی ہوتی ہے مامون الرشید اگرچہ شبلی کی پسندیدہ شخصیات میں سے ایک ہے مگر انہوں نے بڑی دیانتداری سے کام لیا اور ان کی کمزوریوں پر پردار ڈالنے کی کوشش نہیں کیا بلکہ ان کی شخصیت جیسے تھی اس کو ویسے ہی پیش کرنے کی انہوں نے ایک بھرپور کوشش کی ہے اس کتاب میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مامون الرشید کی شخصیت کیسی تھی شبلی لکھتے ہیں کہ اس غیر متوقع فتح کی خوشی نے مامون الرشید جیسے رقیق القلب انسان کو بھی سنگ دل بنا دیا کہ اس نے اپنے بھائی کے خون آلود سر کو مسررت سے دیکھا اور جوش خوشی میں سجدہ شکر ادا کیا شبلی نے کنیزوں اور لونڈیوں کی طرف ان کے رجحان کا بھی ذکر کیا فرائض سیلا پر واہی برتنے کا بھی ذکر کیا اور حد سے بڑی ہوئی ان کی جو ایک مہربان طبیعت تھی افوہ درگزر کی عادت تھی اس کا بھی ذکر کیا کتاب میں انہوں نے جگہ جگہ پہ دلچسپ قسم کے حکایات اور قصے بھی بیان کیا اور حد سے زیادہ تفصیلات اس کتاب میں بیان کی ہیں جس سے اس کتاب کو پڑھ کے خاصی جو ہے وہ ناغواری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے دوسری کتاب جو ہے وہ سیرت النومان ہے کہ اٹھار سو اکانوے میں لکھی گئی امام اعظم نومان بن ثابت امام ابو حنیفہ کی سوانے پر مجتمع لیے دو حصوں پر مجتمع لیے کتاب ہے اور اس کتاب کا پہلا حصہ جو ہے وہ ان کی حیات اور دوسرا حصہ ان کے کارناموں پر مجتمع لیے اگرچہ شبلی جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے موطقے تھے مگر انہوں نے عقیدت کے باوجود صرف مستند روایات کو ہی اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ جو روایات تحقیق سے ثابت شدہ تھی انہی کا تذکرہ انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا ہے اس کے علاوہ الفاروق یہ تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کے ایک مشہور عظیم فاتح خلیفہ حسانی حضرت عمر بن خطاب کی سوانے ہے اس کتاب میں انہوں نے عمر فاروق کے تدبر ان کی قابلیت ان کی نجی زندگی فیصلہ سازی کی قوت سادگی علمی رجحانات وغیرہ پہ بڑی خوبصورتی سے گفتگو کی ہے اس کتاب میں سرکار دو عالم اور حضرت عبو بکر صدیق کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ ہے مگر عمر فاروق کی شخصیت ان دو عظیم شخصیات کے بیچ میں بھی نمائیہ ہی رہتی ہے اس کے علاوہ غزالی اور سوانے مولانا روم انیس سو دو میں یہ کتابیں اس وقت تحریر کی گئیں جب وہ حیدر آباد میں مقیم تھے اس زمانے میں شبل نمانی علم القلام کے حوالے سے مواد کی تلاش میں سرگردہ رہتے تھے اور اس سرگردہ کے دوران ان کے پاس امام غزالی جیسے عظیم مسلم مفقر فلسفی اور مولانا روم جیسے عظیم شاعر کے حوالے سے خاصی معلومات کٹھی ہو گئیں اور انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے دونوں سوانے نگاریاں جو ہیں وہ ترتیب دیں اور کتابی صورت میں شائع کرا دیں مگر یہ سوانے نگاری کے فن پر یہ کتابیں پورا نہیں اترتیں اس کے علاوہ آخری دون کی کتاب وہ سب سے مشہور کتاب صیرت النبی ہے کیونکہ 1910 میں تحریر کی گئی آخری سوانے عمری اس وقت لکھی گئی جب وہ فن کے عروج پر تھے فن سوانے نگاری پر مکمل عبور حاصل کر چکے تھے اپنے ہم اثروں سے اس فن میں وہ بہت زیادہ آگے نکل چکے تھے اور شبلی خود لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ عجم کی مدہ میں عباسیوں کی داستان لکھی مجھے چند مقیم آستان غیر ہونا تھا مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا اس کتاب میں جگہ جگہ پہ ہمیں شیریت واضح نظر آتی ہے انہوں نے غیر مسلموں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف سوالات ہیں ان کے بھی دندان شکن جواب تحریر کی ہیں اور شبلی کی سوان نگاری کی خصوصیات میں ان کی تلاش اور تحقیق کا مادہ نمائی ہے ان کی زبان بڑی شگفتہ ہے اور دلکش ہے اور پڑھ کے عدبی مسررت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے ان کی سوان نگاری کی خاص باتی ہے کہ انہوں نے اسلامی شخصیات کو ہی اپنے سوان نگاری کے اندر انہوں نے منتخب کیا ہے اور انہوں نے شخصیات کی سوان نگاری لکھی ہے جن کا کس نے کسی طریقے سے عالم اسلام سے یا دین اسلام سے تعلق رہا ہو شکریہ